اسلام علیکم تمام دوستوں کو ہماری اس نئے ویڈیو میں ویلکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلگتی یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے پکس آٹ ایپ میں کلون ٹول کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ فوٹو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو کبھی کبھار اس ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے فوٹوز میں سے کسی پارٹ کو اٹھا کے دوسرے پارٹ میں ایڈ کریں جیسے کہ آپ کے کسی فوٹو میں جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں اس میں کوئی داگ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہائیڈ کریں تو کلون وہ ٹول ہے جس کو یوز کر کے آپ یہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ کیسے کر سکیں گے اس کے بارے میں جاننے کے لیے بغیر ٹائم ویس کیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے تو دوستو آپ نے اپنے موبائل میں پکس آٹ کی ایپ کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد اس کو اوپن کریں پکس آٹ اوپن کر کے دوستو آپ نے پلس کے آئیکن پہ جانا ہے اور اس فوٹو کو یہاں لیانا ہے جس کو آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ فوٹو ہے جس میں بلیک کلر کا داگ ہے انبائی کے اس شرٹ میں تو اب اس کو ریموف کیسے کر سکیں گے کیسے اس وائیڈ شرٹ کے کسی دوسرے پارٹ کو اٹھا کے اس میں ایڈ کر کے اس کو چھپا سکیں گے تو اس کے لیے آپ نے ٹولز پہ جانا ہے ٹولز پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں لکھا ہو آپ کو نظر آئے گا کلون تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہی وہ کلون کا ٹول ہے جس کو یوز کر کے آپ ان فوٹوز کو ایڈیٹ کر سکتے ہو اب اس کو ہائیڈ کیسے کرنا ہے اس وائیڈ حصے پہ آپ نے کلک کرنا ہے جس کو اٹھا کے آپ اس بلیک کلر پہ رکھیں گے اور وہ وائیڈ بن جائے گا وہ ہائیڈ ہو جائے گا اس کے بعد اس آئیکن پہ کلک کریں یہاں سے آپ اس کی ہائیڈنس فل کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں آپاسٹی کم کرنا چاہے بڑھانا چاہے کر سکتے ہیں اور سائز کم کرنا چاہے بڑھانا چاہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو ہائیڈنس تھوڑا زیادہ کرتے ہیں اور آپاسٹی ہائیڈنس تھوڑا کم کرتے ہیں آپاسٹی تھوڑا زیادہ کر کے اب یہ دیکھیں اس پارٹ کو میں نے سلک کیا اس میں اٹھ کیا تو اب یہ ہائیڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اوپر آپ کو نظر بھی آئے گا کہ کون کونسا پارٹ ریموو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ بلیک کلر کا جو دھاک تھا یہاں پہ وہ ریموو ہو گیا ہے تو اسی طرح کلون ٹول کو یوز کر کے آپ اپنے فوٹوز کو ایڈٹ کر سکتے ہو اس کے بعد نیکس کر کے آپ اس فوٹو کو اپنے گیلری میں سیف کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ طریقہ ہے دوستو کلون ٹول کو یوز کر کے فوٹوز ایڈٹ کرنے کا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کریں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ